غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو اور اس سے مراد ہر حضور غوثِ آزم کا نام لینے والا قادری ہے خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیل قادری سوجان سے ہو قربان مرشد پر یہ اللہ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں جمیل قادری سوجان سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث عاظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث عاظم کا حضور غوث عاظم کی قرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملنہ علی کاری کہتے ہیں تواتر ہے قرامتوں میں اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں کون سی لکھیں اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جگڑا کر رہے ہیں کون سے عاظم گزر رہے ہیں جگڑا ہو رہا ہے عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مرد زندہ کیا تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا حالانکہ نبی پاک نے بڑے مرد زندہ کیا پڑا نہیں تھا بتا نہ سکا غوث عاظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جنجوڑا فرمانے لگے کیا کہا تم نے میرے مصطفیٰ نے مرد زندہ کیا تو بتاؤں فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام ہوں میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مرد زندہ کرنا آہ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مرد زندہ کرنا ہے پرانی قبر پہ لے گیا کہنے لگا دی اگر نہ ہوا تو غوث عاظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوث عاظم کہنے لگے نہ میرے خان کا پہ جھاڑو دینا نہ میرے برطن مانجنا نہ میرے گھر کا سعودہ لانا اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا بس میرے رسول کا کلمہ پڑ جانا اللہ اکبر اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا وہ کہتا ہے یہ مارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں تو غوث عاظم رضی اللہ تعالی انہوں قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے تو دعا کرنے لگے کہنے لگے مولا اپنے لئے نہیں تیرے رسول کے لئے پھر فرمایا اٹھا اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئی اس نے پہلا جملہ کا تو کمال کر دی کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی عبدالقادر تیرے صدقے جاؤں تُو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی تیرے قربان جاؤں عبدالقادر تیری کیا بات ہے اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث عاظم کے قدموں میں آئے فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے حضور کا غلام بننا ہے اوہ بھائیو حضرت شیخ عبدالقادر جلالی حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی بات نہ سمجھنا حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے ایک آدمی سے حضور غوث پاک نراز ہو گئے ایک شک سے بہن نکل جاں میرے آستانے سے دعا منگیا کرو سمجھئے کہ دے مرشد نہ روس جا دے اجینا دے پیر روس جا دے وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہے چل دوڑ جا نکل جا وہ کہتا ہے میں تین سو ولی کے پاس گیا ہوں تین سو بھار ایک سے کہا ہے میرے لیے دعا کرو تو وہ کہنے لگے جسی عبدالقادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا چل واپس چلا جا آ کے قدموں میں بیٹھ گیا کہنے لگے سونے ہم معاف کر دے فرمانا لگے تُو نے دیر کر دیا میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں تُو نے دیر کی آنے میں میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں اور حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے حضور غوث پاپ واز کرتے نصیحت کرتے اور چونکہ نہ شورت کے لیے نہ مال کے لیے نہ نوٹوں کے لیے اس لیے غوث آزم جب تقریر کرتے نہ ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی خطاب ہو رہا تھا لوگ بکھرنے لگے تو دو جملے غوث پاپ کے کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے کٹھے کی ہیں تو تیز بارش برسا دھڑا دے سارے اور اگر تیرے لیے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مرجی رکھنے ہے تو راک بھیجنے ہے تو حضرت یحیاء کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوث آزم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی وہاں کوئی نہیں ہوتی غوث آزم تقریر کرتے ہیں کبھی کبھی وجد آتا تھا وجد کس کو کہتے ہیں وجد کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے لونگ کنڈے کھڑے ہو گئے پھر کبھی کبھی کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا وہ آج تو آنسو رکھتے نہیں تھے اسی کو وجد کہتے ہیں اسی کو یہ ایک کیف ہے ایک مستی ہے جو چڑ جاتی ہے ہر جگہ چڑتی کہیں کہیں چڑ جاتی ہے اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑ جائے پھر پھر مزہ آ جاتا ہے نا انکار کریں اج میرہ اج موسم بڑا سہانہ مستی دا اج می برسا دے نیوں پیاس دا کوئی ٹھکانہ تیرے کول اتر پرانہ تیساڑا درد بھی بڑا پرانہ تی میرہ ہس ہس ٹالنا سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا کبھی کبھی ایک محول ہوتا ہے نا کبھی کبھی زورگوست عالم وجد میں آتے تھے کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے اور میرے عبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائے اور فرماتا ہے بندوں مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھ لیا پوچھو حضور فرمایا کرتے تھے ایک دن حضرت نبیہ بن کعب سامنے کڑے ہیں تو میں سال یا ربیہ ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے دے گا کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں تو غوثیانوں کو کبھی کبھی جوش آتا تھا ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آگئے جوش میں یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے اور جوش جذبات میں فرمانے لگے اور بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جاؤ آج جو جہے سناوں رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتا ہے حال میں وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے مجمع پہ سکوت تاری لوگ سمجھ نہیں رہے ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے سارا مجمع دم بخودہ یہ کیا ہونے لگا گاؤسے پاک اٹھے تکلیر وہیں رہ گئی علی بن ہیتی کے پاک جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑتے رہے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے گاؤسے آزم بھی روئے دعا ہو گئی جلسہ ختم گاؤسے پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی نبی زی کی ان سے کون پوچھے لوگ حضرت علی کے پاس حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ نے حضور یہ کیا ہوا ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤ تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو میں آج گاؤسے آزم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں پر میرے شیخ کا کمال دیکھو جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبدالقادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہے ہیں وہ ظاہری آنکھوں سے عالم وجد میں کیف میں سرور میں ہوتے تھے کہتے تھے زور ساری زندگی گناہ کیے ہیں اب توبہ کرتے ہیں اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اس کونے سے پندرہ کھڑے ہوتے تھے حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری اوبار اب توبہ آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے اللہ نے توفیقِ ہڈائے دے دی ادھر سے دس کھڑے ہوتے ہیں حضور سود کا دھندہ چوری کا دھندہ آج کے بعد توبہ ایک بزرگت تھی حضورت یحییٰ بن نجاہ ان کا نام تھا وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں آج گنوں نہ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذراعے ہیں نا کیلکولیٹر ہے باقی چیزیں اس زمانے میں یہاں گھٹلیاں ہوتی تھی کجور کی بندے کچھ چیز گنی ہوتی تو گھٹلی ڈالتے ہیں یہاں لوگ دھاگہ لے جاتے تھے ہر دھاگے پہ گرہ لگاتے تھے ایک گرہ دوسری گرہ وہ کہتے ہیں میں نے نہ اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگہ چھپا لی ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو گرہ ڈال دی دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی تیزرا اٹھا تو تیزری کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے اب میری سویڈی بڑی کم تھی میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ کہتے ہیں بڑی کوشش کی ایک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرائے فرمانے لگے یا یا میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں تو بند کرتا جا رہا ہے میں گرہ کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے اوہ چھوڑ دے یار تجھ سے نہیں گنا جائے گا یہ عبدالقادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں شمار کیا جا سکتا فرمایا نہ کر آپ نے چالیس سال لوگوں کو تبلیغ فرمائے ہزاروں جہودیوں نے کلمہ پڑھا لاکھوں نے ایسانیوں کا بڑا عالی ہوتا وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے یمن کا رہنے والا تھا میں نے ایک ٹھان لی اس کے آتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہوں کہتے ہیں میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورتی کوئی نہیں بغداد چلا جا بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث آزم کو عطا فرمائی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی غوث پاک ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں یا ہمیں شعور نہیں یا ہمیں عقل نہیں ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعرف کرایا وہ غوث آزم کی نسبت ہے اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں حضرت باعج بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس کا اپنا پیشوہ کوئی نہیں وہ میری پیشوہ ہی کیسے کرے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودانی لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس لیے کہ اس نے تربیت ہی نہیں لی جس کے اندر درد ہی نہیں روحانیت ہی نہیں اس کا پیشوہ ہی کوئی نہیں کس طرح اس اب تو محول نہیں نہ رہا لیکن یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی گوث آزم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا کیا رشتہ داری تیالہ حضرت بریلوی کی ان سے کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا کیا ہوں لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غلام سے آزم کے تذکرے کیے کیوں غلام سے آزم نے چالیس سال شاہ میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت فرماتے ہیں میرے مالک نے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لینا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے گا فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا رضوالغوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں میں نہ جانا نہیں کھڑا ہو جاؤں ارز کروں گا مولا بھیج میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی پڑھو نا مشکاہ شریف میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت ادا کر دے گا اور حضور نے فرمایا بخاری میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو ساری زندگی قادری کہلائے ساری زندگی گوث آدم کا غلام کہلائے ساری زندگی خاجہ اجمیر کا نوکر کہلائے ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے ساری زندگی شیخ شاہ عبد الدین سور وردی کا اپنے آپ کو منصوب کرے اور دنیا سے جائیں تو ایسے ہی چلا جائے میرے نبی نے نفس بیان کر دیا ہے جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا اسی کے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آدم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آدم اور سنو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھنا ان نسبتوں کی بڑی توقیر ہے اللہ کی نظر ان نسبتوں کی بڑی امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں لطف کی باتیں چھیڑ دیا میں نے آج مضمون لطف کہنا امام محمد حضرت امام آزم کے شاگرد ہے ان کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت سب مسئلہ پوچھنا فقہ کے امام دیکھا پوچھو پوچھو مسئلہ وہ کہنے لگا حضور میں منڈی کیا تھا تو ایک ٹوکری لائیا ہوں ہم کیا کہتے ہیں پیٹی کہتے ہیں کریٹ کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ میں ایک پیٹی لائیا ہوں ایک ٹوکری سیو کی بری ہوئی حضور اب میں نے کھول لیا ہے تو آدھے صحیح ہے آدھے خراب ہے آدھے ٹھیک ہے آدھے خراب ہے تو میرے لیے فتوہ کیا ہے صحیح صحیح راک کے باقی واپس کر دو تو امام محمد فرمانے لگے نئی شریعت کہتی ہے یا سارے راک یا سارے واپس کر یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے رونے آپ لگ گئے ہیں کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آگئی ہے قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے کسی پیر کے مرید جائیں گے اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے جب غوثی عالم کے ماننے والے جائیں گے تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے تو آپ بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے راکھ یا سارے بھیج یا سارے راکھ تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں اس لئے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائیں ساری امتی جنت میں داخل ہو جائیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے حضور گو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں نے انس کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نمبریں تو فرمایا عبدالقادر جوادہ رہا جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھ